شروع کرتے ہیں یہ سفر جو راجنیتی شاستر کا سفر ہے اور سیدھے راجدانی بھوپال سے چلتے ہیں گوالیر چمبل گوالیر چمبل میں اگلے ہفتے سیاسی گھماسان کی پوری تیاری ہو جکی ہے بی جے پی کانگریز دونوں لوگ سبا چناؤں کی تیاریوں میں جڑ گئے ہیں اور گوالیر چمبل دونوں کے لیے ہی امیدوں کا ایک بڑا خیندر ہے لیکن یہ ساری سیاسی حلچل کیوں ہو رہی ہے کیونکہ دو بڑی راجنیتک ہستیاں شخصیت کردار یہ سیاسی ماحول بنا رہے ہیں پچیس فروری کو کیندری گرہ منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے چانک کیا امید شاہ گوالیر آ رہے ہیں بیٹھک لیں گے گوالیر لوگ سبا کلسٹر کی بیٹھک لیں گے جیسا آپ جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے مدھے پردیش میں کلسٹرز بنا دیئے ہیں ریجن وائی ہر کلسٹر کا پرباری ایک بی جے پی کا سیزن لیڈر ہے اور اسی کڑی میں وہ گوالیر کلسٹر کی بیٹھک لیں گے ہر کلسٹر کی بیٹھک میں دگج نیتہ شامل ہوں گے دو مارچ کو مرینہ سے گوالیر پہنچ رہی ہے راحل گاندھی جی کی یاترہ تو یہ ایک اور دگج ہستی جو بھارتی راجنیتی کی ہے وہ پہنچ رہے ہیں گوالیر میں ہوگا راحل گاندھی کا روڈ شو اور سبھا ویدان سبھا چناؤں میں گوالیر چمبل میں کانگریرس کا ووٹ پرتیشت اس کی امیدوں کو بڑھا رہا ہے کیونکہ اس کا ووٹ پرتیشت ویدان سبھا چناؤں میں اچھا رہا تھا اسی لیے آمیر شاہ بھی وہاں ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ گوالیر چمبل میں کوئی بھی سیٹ کانگریرس کے ہاتھ لگے اور کانگریرس کی کوشش ہے کہ وہ اپنے اس کشیتر میں جہاں اس کا کبھی دبدبہ بھی رہا ہے وہ اپنی اچھی بڑھت لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کو چونکا ہے تو یہ کہانی ہے گوالیر چمبل کی اور آمیر شاہ اور راحل گاندھی یعنی اگلے سبتہ سیاسی گھماسان دگج میدان میں اور منوج ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے ایک دیکٹیو ایڈیٹر پولٹیکل افیرز منوج گوالیر سے کہانی شروع ہو رہی ہے کیونکہ گوالیر مدی پردیش کی راجنیتی کا ویسے بھی کیندر رہا ہے چاہے بات کریں جوترہ دی سندیا کی نرین سنگھ تومر جی کی چاہے ڈاکٹر نروتب مشرا کی بڑے بڑے دگج وہاں سے آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گوالیر چمبل کافی اس بار بھی سرگرمی کا کیندر کیا کس طرح سے گوالیر کلسٹر اس لیے لیا ہے کہ وہاں پر تیاری بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس دونوں کی بہتر ہے اس لیے کی ٹکر مقابلہ اچھا ہے اس لیے آ رہے ہیں ہمیشہ وہیں سے شروع کر رہے ہیں کلسٹر میٹنگ دیکھی سرد جی جب بیدان سبا کے چناؤ ہوئے تو گوالیر نے دوہزار اٹھارہ سے بہتر پرفارمنٹ دوہزار تیس میں دیکھنے کو ملا لیکن جو جانکاری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس خاص کر گوالیر چہر کے ہم بات کریں تو کچھ بوت ایسے ہے جہاں سے جیت نہیں ملی یعنی چنتہ بڑھاتی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کوئی جوکھم نہیں لینا چاہتی ہے اور گوالیر چمبل سے شروعات کرنا چاہتی یہ بات سچ ہے کہ انتیس میں سے اٹھائیس سٹے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس رہی انتیس میں چھنبارہ پر بھی نجر ہے لیکن گوالیر چمبل میں بورٹ پرسنٹیج بڑھا کر اور وہاں چہرے نئے دینا شاہوکہ نرین سنگھ تومر اب وہاں سے چناؤں نہیں لڑیں گے مرینہ سے پچھلی بات چناؤں لڑے تھے جو تردہ سندھیا کے لیے کہا جا رہا کہ سید گناہ کی جگہ وہ گوالیر آ جائے تو ایسے تمام طرح کی چیزیں ہیں تو وہاں جوکھم بھی کچھ دکھائی دیتا ہے اور راحل گاندھی کی نیا یاترہ بھی بھائی آ رہی ہے تو اسی لیے سید بھارتی جنتہ پارٹی کے جو سرسس نیتا ہے یا چاڑک کے جنہیں کہا جاتا کارکرتوں سے بات کرنے والے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کلیشٹر جب پرباری بنائے گئے تو چمبل گوالیر کے پرباری نوتم مصرہ تھے بعد میں بدل کر بھوپین سنگھ کو وہاں کر دیا اور بھوپین سنگھ کی جگہ ساغر میں ڈکٹر نوتم مصرہ کو کر دیا تو بی جے پی یہ مان کر چل رہی ہے کہ رام کے سہارے تو ہم جا رہے ہیں لیکن رام کے سہارے کہیں کوئی گلتی نہ کر بیٹھے کوئی چوک نہ کر بیٹھے تو ایسے استان جہاں بورٹ پرسنٹیج کچھ بوتوں پر کم رہا ہے تو ان چیزوں کو چینیت کیا گیا اور اس لیے دیکھیں آپ وہاں جمہ بڑا بھی ہوگا سیاسی سمی کرنے بھی دکھائی دیں گے اور ایک طرح سے سیاست کا دنگل بھی بنے جا رہا کیونکہ راہل گاندی بھی وہاں دکھائی دینے والے ہیں اور ہمیں شرچ بلکل آپ نے صحیح کہا اور مرینہ سے ڈاکٹر نوتم مشرہ جی کے نام کی بھی چرچہ ہے یہ بھی ایک کارن مانا جا سکتا ہے کہ جہاں سے خود ان کی دعویداری پر وچار ہو سکتا ہے وہاں اس کلسٹر سے ان کو دوسرے کلسٹر کی اور لے جائے جائے